حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا جنوں کی ذمہ داریاں ہیں ادارے کو مضبوط کرنے کی اور وعدے ہیں وہ ضرور وعدے پورا کریں میں نے ایک آغاز ہو کر کہ کئی دن نکل گئے لیکن کئی لوگوں نے ابھی تک اس جانب توجہ نہیں دی آپ کی ذمہ داری ہے نیچے اس کی تفصیلات ہیں نئے افراد بھی جڑ جائیں ناظرین اگرامی مسلم سماج کس تباہی کی جانب جا رہا ہے بار بار اس جانب توجہ دلائے جانے کے باوجود وہی کچھ ہو رہا ہے میں آج بینگلور کے مسلمان بالخصوص ہمارے خواتین سے ایک چیز کے بارے میں توجہ دلانے کی کوشش کروں گا بلکہ یہ کلپ شاید آپ تک پہنچ جائے گی اس کو زیادہ فارورٹ کریں بالخصوص ہمارے ماں بیانوں تک بالخصوص اس وقت بینگلور شہر میں آج کل یہ مختلف قسم کے فیشٹیولز لگ رہے ہیں کہیں یا پھر ایکزیبیشن بزنس کے فوٹس کے کمائیں کمانے سے اور حلال کمائی سے کسی بھی طرح آپ جس طرح سے بھی جو ہے پلاننگ کرتے ہیں منصوبہ کرتے ہیں ضرور کیجئے گا لوگ جڑ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے حد تک ٹھیک ہے لیکن کمانے کے چکر میں اگر آپ معاشرے میں بے حیائی پھیلائیں گے مختلف ناموں سے جس میں بالخصوص نوی فیصد ہمارے مسلمان شریک ہوتے ہیں اس ایکزیبیشن میں وہ چائے فوٹ میلا ہو یا پھر دیگر کپڑوں کا یا دیگر جو بھی چیز ہوتی ہے دستکاری کی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کو تجارتی میلے کے نام پر الگ الگ ایکزیبیشن کا نام دے کر کے اور مسلمانوں کو قریب کرنے کے لئے اسی طرح کی نام دے کر کے اب آرگونائزر کوئی بھی ہو ہم کو اس سے کیا مطلب ہے لیکن تجارت کو حلال کی حد تک رکھنا سیئے تو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بے حیائی عام کر کے اگر کوئی بھی تجارت یا اگزیبیشن کوئی مناقض کرتا ہے تو وہاں پر اپنی ماں بھینوں کو ہرگیز نہ بھیجیں اس سے پہلے بھی ایک اگزیبیشن مناقض ہوا تھا اور میں نے اس جانب آپلوں کی توجہ دلائے تھی کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے لوگوں کو جمع کیا گیا پھر اس کے بعد آرکیشٹرا اور ناچ گانا اور وہ اللہ بھلا کرے ایک حجابی خاتون کا کہ اس نے فوری طرح پر اس کو روکا اور جو ہے وہ پھر وہ معاملہ وہاں پر تھم گیا اب ایک اگزیبیشن چل رہا ہے یہاں پر قریب میں قادریہ مسجد ہے ایک پیلیس ہے اور وہاں پر نام جو دیا گیا ہے وہ بھی دیکھیں اور اس میں اب سونو نگم کو بلائی جا رہا ہے سونو نگم کی سلسلے میں آزام کو لے کر کہ اس نے کیا بیان دیا تھا اور کیا بوال مچا تھا یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ سمجھی نہیں پا رہے ہیں کہ تباہی کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں یہ ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان اپنی تنہائی میں کرتا ہے یا واحد فرد سے وابستہ ہوتا ہے اکیلے میں تنہائی میں گانے سن لیے کہیں فلم دیکھنے چلے گئے یا پھر بہت سارے گناہوں کی اس میں گناہ صغیرہ اور قبیرہ دونوں شامل ہیں وہ اس کی ذات تک محدود ہوتی ہیں اب وہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے اللہ اس کے ساتھ پکڑ کرے گا اس دنیا میں یا مرنے کے بعد کرے گا یہ ایک گناہ اجتماعی ہوتا ہے لوگوں کو لا کر کے جمع کر کے پوری طرح سے اجتماعی گناہ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایک شخص تجارت کے نام پر بینگلور کی مسلم خواتین کو ہجابی خواتین کو بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے تو وہ تجارت اس کے لئے کہاں سے حلال بن جائے جو حلال تجارت پہلے سے ہے وہ بھی اس کی وجہ سے حرام بن جائے گی پیشاب کا ایک خطرہ پورے پانی میں گرے یا پھر پورا پانی ایک پیشاب کے خطرے پر گرے نجس تو نجس ہے ایسی صورتحال میں یہ کلپ ضرور میری ماں بہنوں تک بھیجے اس لئے کہ آپ دیکھیں یہ سیکولر ملک ہے بنگلور میں تجارتوں کے الگ الگ لائنس ہیں اب وہ ان کی الگ الگ چیزیں ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے اس کو جو ہے یہاں کی حکومت اجازت دیتی ہے بہت سارے لوگ کو کچھ بولیں گے وہ الٹا ہم پر ہی برس پڑھیں گے اس وجہ سے میری ذمہ داری ہماری ماں بہنوں ہماری مسلمانوں تک تو ہم پہنچ سکتے ہیں ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے ہماری تنظیموں کا یہ اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کے آرگونائزر بزنس کے نام پر تجارت کے نام پر اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز میلے میں منعقد کرتے ہیں ان کو اقیلے میں جا کر کے سمجھائیں کہ بھائی آپ جو ہے اپنی خواتین کو ننگا کر رہے ہیں ان کو جو ہے میزک پر اور ناج گانے اس پر تھرکنے پر مجبور کر رہے ہیں وہ بھی اجتماعی طور پر ترکی کا حال ہم نے دیکھا ہم نے جو ہے اس وقت سیریا کا حال دیکھا مسلم ممالک میں جو تباہی مچی ہوئے وہ دیکھا ہمارے سر پر کھڑیوی مہنگائی کو دیکھا یو پی اور دیگر ریاستوں میں جو ظالم حکمرانی صبح بھارت میں مسلط ہو چکے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہر دن مابلنچنگ کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے وہ ہم نے دیکھا آپ کے گھروں تک گھس کر کے جو ہے مارنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے کئی ویڈیو سوائرل ہو رہے ہیں ترشول باٹے جا رہے ہیں تلوار باٹے جا رہے ہیں آپ کے سر سے حجاب چھننے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں انتظامیہ ساتھ دے رہا ہے حکومت ساتھ دے رہا ہے ہر کوئی ساتھ دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ اپنی ہی بے خواتین کو بے حیائی کے اس دلدل میں پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ہی پیسے خرج کر کے اور کچھ پیسے کمانے کے لیے اور کچھ خدنمائی کے لیے یا کچھ جو ہے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہیں یا جو کچھ بھی یہاں پر الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے پہلی ہی واضح طور پر کہہ دیا ہے پرسنل گناہ الگ ہے اجتماعی گناہ الگ ہے اجتماعی گناہ جب ہونے لگتے ہیں تو اس معاشرے پر جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے عذاب نازل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زمین دھسا دی جائے کہیں توفان اور زلزلے آئے یہ بھی عذاب کے ایک شکل ہے لیکن عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کو گوشت کھانی کی بنا پر مارا جائے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ پر ظالم حکمران اس قدر مسلط کر دیے جائیں کہ آپ کی مساجد ہونے کے باوجود آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملیں عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب آپ رات میں پورا کا پورا یہ کنڈیشن روم بچا ہوا ہے اور آپ کے آنکھوں میں آن جو ہے نیند نہ آوے آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اگر بیچے نہیں محسوس کرتے ہیں اگر آپ جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہیں اگر آپ صورت سے شام تک جو ہے چکر کاٹ رہے ہیں عدالتوں کے پولیستانوں کے یا پھر ہاؤسپٹلز کے یہ عزیہ بھی عذاب کی ہی ایک شکل ہے تو میں اس وقت بالخصوص ہمارا معاشرہ پوری طرح بگڑ چکا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے ہمارے پاکستان سے آئی ہوئی ہے آئی تو دوگئی سے ہے لیکن ہے تو پاکستانی فیملی دلہن کو ترازو میں بٹھا کر کے ہم تو سنا کرتے تھے پہلے راجہ مہاراجہوں کے دور میں یا پھر بڑے بڑے نوابوں کے دور میں جب پورے پورے علاقے ان کے ماتحت میں ہوتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اس کے بخدر اس کے وزن کے بخدر سونا دیا اب تو یہ معاملہ بھی بھی جاری ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے کہ یہ دوگئی میں پیش آئی ایک پاکستانی فیملی کی شادی تھی جہاں دلہن کو اس کے وزن کے بخدر سونا دیا گیا اگر اس کے وزن کے بخدر سونا اس قدر دیا گیا ہے تو اس شادی میں کس قدر فضل خرچی ہوئی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگائیں یہ ہمارے مسلم معاشرے ہیں نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ومیمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے ہیں نمبرز پر میس کال دیں عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پیچھے ساری کی ساری دنیا پر کی طاقتیں اکجا ہو کر پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور دوسری جانب اللہ کا عذاب بھی مسلط ہے تمام چیزوں کے باوجود ہمیں جس جانب بڑھنا ہے اس کی باوجود ہماری زمینی سطح پر جو صورتحال ہے اس ویڈیو سے اور بنور میں منقض کیے جا رہے ہیں اس وقت جو تجارتی میلوں کے نام پر بے حیائی عام کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں اس سے آپ انداز رہے ہیں افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نہ نکیر ہو رہی ہے نہ دل سے اس کو برا مانا جا رہا ہے نہ کوشش ہو رہی ہیں ہماری تنظیم علماء کی جانب سے کہ بھائی ان کی جانب توجہ کریں کس قدر افسوس کا معاملہ ہے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھیں ویڈیو ضرور دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کر بہر کریں آئے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خبر اس وقت جو آ رہی ہے وہ بہار سے بہت یافت سوسنا خبر ہے کہ یہاں ایک حجوم پریہار تھانے کے دھاراؤ گاؤں میں پہلے مسجد میں تورپھون مچائی ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا گیا ہے انہیں مارا ہے ایک ویڈیو وہاں سے آئی ہے جو بولیس موقع پر پہنچی تو اس حجوم نے اس متعاصف اندتوہ ذہنیت کے گنڈوں نے دیگر پولیس ایل کار کو بھی زخمی کیا ہے یہ حالات ہیں ناظرین گرامی نہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو صورتحال ہے آپ اندازہ لگائیں وہی ناظرین گرامی آج مظفر نگر میں شیولنگ کو جو ہے ایک راہل نامی شخص نے توڑ پھوڑ مچائی ہے اور اس شیولنگ جو خاص مانا جاتا ہے ہندووں کے مذہب میں ایک بھگوان کا روپ مانا جاتا ہے اس کو جو ہے توڑ پھوڑ مچانی کوشش ہے اس کو گریفتار کرنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ادھر ناظرین گرامی ایک نیوز آئی ہے جس نیوز کو چھپایا گیا ہے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے کسی بھی نیشنل میڈیا نے ابھی تک اس پر جو ہے نہ ہی تفسرہ کیا ہے کس نے دکھایا ہے تو بس نیوز سمجھے کہ پانچ سیکنڈ میں بول کر کے گزر گیا اور خبر ہے کانپور کی دو سو اٹی اسی کچھا بام دریافت کیا ہے اتر پردیش کی پولیس نے تعداد سنیں اور بام کا لفظ سنیں کریم برانچ اور کانپور کی پولیس نے جوائنٹ جو ہے یہ کاروائی چلائی اور لکشمی پور نامی علاقے میں بیس سال کے خاتون کے گھر سے دو سو اٹی اسی ایک بام دریافت کے ہیں کچھا بام اور بہت بڑی ایک سازش ناکام کرنے کی بات کہی ہے پولیس نے واسو سونکر اور ٹینہ گفتہ یہ دونوں ملزمان ہیں ان کو اس وقت پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اور پولیس افسر کے ایک بیان کی مطابق ددر زنے کے مقیم واسو سونکر اس نے جو ہے پولیس کو جب اس کی گریفتاری عمل میں آئی تو سولہ کچھا بام کی سلسلے میں جو ہے اس نے اطلاع دی تھی پھر اس کے بعد جب سونکر کی مزید جو ہے تحقیقات ہوئی اور پولیس نے اس پر زیادہ اس پر دباؤ بنانا شروع کر دیا تب جا کر کے جو ہے مزید ٹینہ گفتہ کے گھر میں رکھے ہوئے جو لکشمی پور میں واقتے تھے دو سو اٹیسی بام کو جو ہے اس وقت ضبط کر لیا ہے ابھی کیوں بنائے جا رہے تھے کس کے اشارے پر بنائے جا رہے تھے کیا وجہ تھی کیا یو پی کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کوشش ہو رہی تھی یا مسلمانوں پر حملے کی سازش رچی جا رہی تھی آخر کیا وجہ تھی یہ ساری چیزیں سامنے لانے کے لیے اس وقت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل میڈیا اس پر اگر تفسرہ کرتا اس پر پرائم ٹائم چلاتا تو باتیں سامنے آتی لیکن وہ کریں گے نہیں اس لئے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نام ہے واسوس سونکر اور ٹینہ گفتہ اور سماج میں ان کے جو ہے کیا حیثت ہوتی ہے اس کو آپ خود اندازہ لگائے جس کی وجہ سے جو ہے جو میڈیا صرف مسلمان کے ہاتھ میں صرف ایک چاخو ہو جانے کے وجہ سے چار چار آٹھ آٹھ دن تک جو ڈیویڈ چلاتا ہے وہ دو سو اٹھ اسی کچھا بام سونکر اور گفتہ کے گھر سے دریافت ہونے کے باوجود اس کو سامنے گیا ہے آئیے ناظرین گرامی بھارت کو ہندو راشتر بنانے کا مطالبہ لے کر کہ ممبئی میں ہندو طوا وادیوں کی ریلی ہوئی تھی اس میں مطالبہ بھی بڑھاتا آپ جانتے ہیں ہندو جاغن سمیتی کے سینکڑوں کارکونان نے احتجاج کیا انہوں نے نعرے بازی کرتے ہیں مطالبہ کیا کہ بھارت کو ہندو راشتر کا درجہ دیا جائے اس احتجاج میں ساور کر کے پوتے رنجیت ساور کر بھی شامل تھے ممبئی کے میٹرو چورائے سے آزاد میدان تک پیدل نکالے جانے والے اس احتجاج کو لے کر ممبئی پولیس کا پختہ بندبس تھا تاکہ کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹا جا سکے احتجاج کی دوران احتجاجیوں کے ہاتھوں پہ بینر تھے جن میں بھارت کو ہندو راشتر بنانے کا مطالبہ تھا لیکن اس سب میں سب سے ہم یہ تھا کہ شواجی مہارات کے ذریعے بنایا گئے مہارات کے متعدد مقامات پر جو قلعہ ہیں ان کی اردگرد غیر قانونی طریقے سے جو لو قابض ہیں انہیں وہاں سے کاروائی کرتے ہوئے ہٹایا جائے اس بات کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ شواجی مہارات کے ذریعے بنایا گئے ایک قلعہ جن میں وکرمگرد پرتابگرد وشالگرد شامل ہے اس کی اردگرد مسلم بستیاں ہیں اور خبرستان ہے اور مساجد ہے کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے وہاں کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور چونکہ ان جو ہے آس پاس میں مسلم بستیاں ہیں خبرستان ہیں دشمنی اور تعصف کا اظہار کرتے ہوئے ہندو جن جاگن سمیتی کے سنکڑوں کارکنان نے جو ہے مسلمانوں کو وہاں سے ہٹانے کا اور ہندو راشتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک الگ ہی طرح کی جو ہے سیچویشن بنانے کی کوشش کی ہے ادھر ناظرین گرامی جین میں بند عطیق احمد کے اہلیہ شاہستہ پروین نے عمیش پال کے قتل کے بعد نابالک بیٹوں کو پولیس کے ہاتھوں اٹھانے کے معاملے میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اس کے ساتھ زینب فاطمہ عطیق کی بہن آئیشہ نوری اور بھتی جی کو بھی غیر قانونی حراست میں لینے کے لئے حبس بیجا کی درخواست دائر کی گئی ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان سب کو عدالت میں پیش کیا جائے درخواست گزاروں کی وکلہ کی جانب سے عدالت سے کیس کی فوری سماعت کی استعداد کی گئی تاہم عدالت نے فوری سماعت سے انکار کر دیا عدالت نے کاروائی کے تحت آنے پر سماعت کرنے کو کہا ہے تو ناظرین گرامی انظام لگ رہا ہے کہ اب وہ پوری طرح سے آتی کہ پورے خاندان کو گھرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور نابالک بچے بچیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اور ظلم کی انتیاہ ہو رہی ہے کہتے ہوئے یو پی پولیس پر جو ہے انظام لگایا گیا ہے اذا ناظرین گرامی وارث پنجاب دے کے سربراہ امریت پال سنگھ جو اجنالہ کی جدوجہد کے بعد روشنی میں آیا تھا اس نے جمعہ کو امرسور میں اکال تخت کے جتہدار گیانی ہرپریس سنسی ملاقات کی دونوں کی ملاقات تقریباً دیڑھ گھنٹے تک بند کمرے میں ہوئی ہے اکال تخت سیکریٹرٹ میں میٹنگ کے بعد امریت پال نے کہا اکال تخت کے جتہدار کے ساتھ میری ملاقات کو سنسنی خیز نہیں بنانا چاہیے ملاقات پند کے ایشیو سے سکھ نوجوانوں کے بارے میں تھی پنجاب کے حالات حاضرہ پر ایسی میٹنگ کے باقائدی سے ہونی چاہیے ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کے حالی میں خالستان بنانے کی بندانے کی مطالبے کو لے کر کے جو ہے یہاں الگ الگ طرح کے احتجاجات ہو رہے ہیں اور پنجاب میں اس وقت صورتحال بہت سنگین بنتی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں اکال تخت کے جتہدار کے ساتھ ملاقات وارث پنجاب دے کے سربراہ امریت پال سنگھ کو اس کو الگ ہی طرز سے دیکھنے کی کوشش ہوئی ہیں اور میڈیا اس کو کچھ اور ہی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ ماننا ہے امریت پال کا ناظرہ بھی وقت لمبا ہو گیا امجی اجازت دے کچھ خبر رہے گی انشاءاللہ پھر آپ ان کی سامن پیش کریں سلام علیکم وآلہ وسلم عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو